بہت اہم اور بڑی خبر آ رہی ہے جائپور میں یوک کی ہتھیا کے معاملے میں ایک آروپوئی کو حراست میں لے لیا گیا ہے وہیں ایک آروپی کے تلاش میں پولیس جھٹ چکی ہے جگہ جگہ چھا بیماری کر رہی ہے جائپور میں دو پکشوں کے لڑکوں کے پیچ مارپیچ کی گھٹا سامنے آئی ہے مارپیچ کے دوران لڑکے کی موت کے بعد پورے علاقے میں تناف فیل گیا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل سے ٹکر مارنے پر بیواد شروع ہوا پھر آپ کے سامنے ہے بھاری پولیس پورس یہاں پر تناف کی گئی ہے اس پورے علاقے میں دونوں پکشوں کے لوگوں کی بھاری سنکھیا میں موجودگی ہمیشہ رہتی ہے اور آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ اس وقت سڑکوں پر اتر ہیں اور موٹر سائیکل سے ٹکر کے بعد جھگڑا بڑھتا چلے گیا مارپیٹ میں ایک لڑکے کی ہتھیا تک کر دی گئی اور اب پورے علاقے کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے راجستان کے جائپور میں چپے چپے پر سرک شبل کی تیناتی کر دی گئی ہے تاکہ کہیں کوئی اور بڑی اپنی ہنسہ گھٹنا نہ ہو جائے اور یہ سی سی ٹی وی ویڈیو اس وقت کا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس وقت دونوں موٹر سائیکل کے آمنے سامنے کی ٹکر ہوئی تھی بس یہ چھوٹی سی بات اور اسی کے بعد بیواد اتنا بڑھ گیا کہ ایک لڑکے نے دوسرے لڑکے کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی اب یہ پورا معاملہ توڑ پکڑتا جا رہا ہے جس لڑکے نے ہتیا کی آروک جس کے اوپر لگ رہا ہے وہ فلال فرار ہے اور اسی کے لئے جگہ جگہ پولیس دبش دے رہی ہے اسے پکڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان سب کے بیچ علاقے میں اس سیتی سامنے بنی رہے اس کے لئے پولیس بلکی تیناتی سیتی بلکل نیانترن میں ہے والد سیٹی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ والد سیٹی کے اندر ناغریکوں کا پولیس پہ جبردست بھروسہ ہے اور آپ اس میں سمنوے ہے پولیس مطر سب ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو سب مل جو کر کے اس سیتی کو کنٹرول کرنی کوشش کر رہے ہیں اور بہت جلدی سارے جو یہاں پہ issues ہیں اس کا سمدھان ہو جائے مانگ ابھی اس موقع پہ ہمارے پاس اس کی جانکاری نہیں ان کے جن پرتنیتی بات کر رہے ہیں اور جو بھی مانگ ہوگی اس میں جو بھی واجب مانگ ہوگی اس کو پورا کیا جائے کئی لوگوں کو یہاں پہ راؤنڈ اپ کیا گیا ہے اور ان سے پوستاش چل رہی ہے پوستاش میں جو بات ہمارے سامنے آئے گی CCTV recording کے ادھار پہ جو بات سامنے آئے گی جو کچھ ویڈیو recordings بھی ملی ہے ان کے ادھار پہ جو بات سامنے آئے گی اس کا ادھار پہ نینے لیا جائے گی بھوانی سنگھ ہمارے سیہوگی اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہا ہے جائے پور سے بھوانی پولیس چپے چپے پر تینات ہے فیلحال کیا تازہ استیتی اس پورے معاملے میں دیکھیں اس وقت میں بڑی چوپڑ پر کھڑا ہوں جو تناو جہاں جس جگہ پر ہے بھیڑ کو کافی پیچھے خدیڑا گیا اور پیچھے کی تصویریں دیکھیں کہ ابھی گست لگاتار جاری ہے یہ بڑی چوپڑ کا علاقہ سامنے کی طرف رامگنج ہے اور یہ جو علاقہ ہے پوری ساجی سنسکرتی کا ساجی آبادی کا ہے دو سمدائیوں کی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تناو کی استثیتی ضرور ہوتی ہے لیکن ہر بار ایسی استثیتی نہیں ہو کہ بگڑے لیکن آج جو استثیتی نظر آری کچھ الگ ہے آپ دیکھیں کہ لگاتار یہ پورے یہاں پر گست سل رہی ہے پولیس کی گست سل رہی ہے پیچھے جو بھیڑ آئی تھی پیچھے سے اب اس کو پیچھے خدیڑ دیا گیا اور پولیس فورس ہے لگاتار یہاں پر گست کر رہی ہے اور جو آگے بھیڑ بڑھنے کی کوشش کری ہے اس کو کافی پیچھے خدیڑا گیا اور اب یہاں پر شانتی پیچھے دیکھیں گے تصویریں آپ یہاں پر پورا علاقہ یہ کارڈن آف کر دیا گیا یہاں پر دونوں طرف سے جو ٹرافیک ہر جگہ سے روک دیا گیا پوری وال سٹی کا جو مین سینٹر ہے اس کو پورا خالی کرا لیا گیا اور اب یہاں پر چاروں طرف سے جو جو سرکے ہیں وہ کوشش کی جاری ہے کہ کھالی کرائیں پوری وال سٹی کو کارڈن آف کیا گیا اور جو یہ سینٹر ہے خاص طور پر یہاں پر گست زیادہ بڑھائی جاری ہے اور جہاں ابھی تناو کی استطیعے وہاں پر کوشش کی جاری ہے بھیڑ کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے کچھ دیر پہلے بھیڑ کافی استطیعے اوری تھی ہنسک جیسی لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ پہلے سے حالات نینترن میں نظر آ رہے ہیں بارہ لوگوں کو پولیس ایڈیشنل پولیس کمیشنر سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے کہا بارہ لوگوں کو راؤنڈ اپ کر لیا گیا اس میں مکہ آروپی کو آئیڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے اور صرف یہ روڈ ریز کا مسئلہ تھا دو سمدھائیوں کے بیچ میں ٹکرا ہونی تھا لیکن پھر باد ہی بڑھل گیا کوشش پوری کی جاری ہے کہ لائن اورڈر کی جو سچویشن ہے وہ مینٹین رہے لیکن بھوانی کتنے لوگوں کی ابھی تک گرفتاری ہو پائی ہے اور کیا پریوار جو لگتار پوسٹ موٹم سے منہ کرتا رہا ہے وہ مان گیا ہے دیکھئے دو چیزیں ایک تو پہلے بات یہ ہے کہ اب جو ایک تھوڑی سی سہامتی بنی ہے ابھی حالان کی لوگ تیار نہیں ہوئے لیکن ایک پچاس لاکھ کا معاوضہ نوکری اور سرکار نے کچھ پرامیس کیے اس کے بعد میں پہلے سے کچھ ستینی انترن میں ہے لیکن اس پورے معاملے میں جو یہ پورا ہوا کیسے یہ سمجھنا ضروری ہے ماتر ایکسیڈنٹ تھا دو بائیک آتی ہے نیوز ایٹ ان انڈیا کے پاس وہ سیزی ٹی وی ہے جس میں دو بائیک آتی ہے بائیک ٹکراتی ہے اس کے بعد میں ایک یوک گائل ہوتا ہے اس کو دوسرا یوک آ کر تھپر مار دیتا چانٹا مارتا ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے جہاں پر بھی روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں یہ بڑا مسئلہ نہیں لیکن اس کے بعد میں جو کچھ ہوا وہ کافی حیران کرنے والا پریشان کرنے والا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے بعد میں جس کے چانٹا مارا گیا اس کے کچھ سمرتک آ رہے ہیں اور جس نے چانٹا مارا اس کے بعد میں اس کو ایک روڈ سے ماریا جاتا اس کے بعد میں اس کی موت ہو جاتی ہے بس اسی کے بعد میں تناؤ کی استطیتی ہے جہاپور کا اندر رات گیارہ بجے کی گھٹنا ہے لیکن صوبے دس بجے سے لگاتار پا لیا جائے گا بوانی لوٹتے ہیں آپ کے پاس ان سب کے بیچ ایک بار درشکوں قوم پھر سے بتائیں کیسے بوانی بھی یہ بتا رہے ماملہ صرف روڈ ریز کا تھا اتنی بڑی بادات ہونی نہیں تھی لیکن کیسے یہ روڈ ریز کا ماملہ دو پکشوں کے بیچ میں ویواد کا ماملہ دیمے دیمے بنتا گیا بڑھتا گیا حالانکہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کیا بستطی نیانٹر میں ہے حالانکہ دو موٹر بائیک کی ٹکر کے بعد ہی ویواد آگے بڑھا جس میں کسی کی جان نہیں گئی تھی لیکن جب ویواد آگے بڑھا تو بات ایک دوسری کی جان لینے تک جا پہنچی اور ویواد اتنا زیادہ کی اب چپے چپے پر پولیس تینات کر دی گئی ہے علاقے میں تناؤ کا ماحول ہے اور اس لیے ویواد کے بعد جو جھگڑا ہوا ایک لڑکے کی اس میں موت ہو گئی اور اس لیے کڑی سرکشہ کے انتظامات جو بیچ والی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے جس وقت یہ گھٹنا گھٹی تھی کیسے دونوں بائیک آپس میں ٹکراتی ہے وہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں بوانی کا ایک بار پھر سے روک کر لیتے ہیں بوانی ابھی جو تصویر ہم نے درشکوں کو دکھائی وہ شاید کچھ وقت پہلے کی ہے جس میں بھاری ماترہ میں لوگ سڑکوں کے اوپر امڑے ہوئے ہیں کیا اس بھیڑ کو آپ خالی کرا لیا گیا ہے لوگ اپنے گھروں تک جا چکے ہیں دیکھیں پہلے میں موٹے طور پر میں جاہاں کھڑا ہوں ایک تصویر بتاتا ہوں جس سے سمجھ میں آئے گا ہے کہ پورا علاقہ ہے کیا اور یہاں کیسے ہوا یہ وال سٹی کا علاقہ ہے ہوا میل جو دیش بر میں لوگ پہچانتے ہیں ہوا میل کو بڑی چوپر کا علاقہ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیشل ٹاسک فورس تینات ہے یہاں پر یہ پورا علاقہ جو سینٹر علاقہ ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ دونوں طرف دیکھیں گے دونوں طرف سے کارڈن آف کر دیا گیا یہاں پر صرف میڈیا پرسن اور پولیس والے ہیں اور یہاں پر لگاتار پولیس کی گست جاری ہے اور یہ سامنے کا علاقہ جو گھٹنا اس طرح ہے یہ بلکل جو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے یہ بڑی چوپر کو رامگن سے چوڑتی ہے یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر دو سمودائیوں کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں اور یہ سریوں سے رہتے ہیں یہاں پر یہاں دونوں کی سازہ سنسکرتی ہے ساتھ میں رہتے ہیں یہ پوری روڑ نظر آ رہی ہے یہاں پر پیچھے نظر آ رہی ہے سامنے بڑی چوپر ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوا اس سے رامگنج اور بڑی چوپر کے بیچ کا اور وہاں پر اب اس پوری روڑ کو خالی کرا دیا گیا کافی پیچھے تک دھکیل دیا گیا لوگ پیچھے ہیں پولیس لگاتار اس روڑ پر گست جاری ہے جی میری ڈپلیمات آر آنسیف 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 آنسیف